سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر بات رکھنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان ہمارا ہوں گا انشاءاللہ خوشگوار زندگی کے رہنمہ اصول یا دوسرا نام ہوں گا مصیبت پریشانیوں اور آزمائشوں سے نجات کا ذریعہ اس لئے کہ عنوان تو ایک ہی ہے لیکن دو چیز اس میں بلکل ہو بہو ایک ساتھ کور ہوں گی پہلا یہ کہ خوشگوار زندگی کے رہنمہ اصول مطلب ایک خوشگوار زندگی اچھی زندگی دنیا کی چاہیے تو کیا چیزوں کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہوں گا کن چیزوں پر عمل کرنا ہوں گا اور اسی کا دوسرا معنی ہے جو مصیبت پریشانی آزمائشیں آتی ہیں جس کے وجہ سے خوشگوار زندگی نہیں گزر پاتی درچہ زندگی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ یہ آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کا اصول دونوں باتیں برحال اس کھ لے سکتے ہیں آج کے اس موڈر ایج میں جدید دور میں دنیا جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے ٹکنالوجی سائنس جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ سو سال میں نسل بدلتی ہے جنریشن بدلتی ہے یا سو سال کو جنریشن گیپ مانا جاتا مطلب تہذیبیں ترقی سو سال میں بہت زیادہ نہیں بدل پاتی پھر ایک زمانہ ہے لوگوں نے کہا پچاس سال میں دنیا بدل جاتی ہے تو اگر پچاس سال سے زیادہ کسی کو عمر ہے اور چھوٹے بچے تو بلتے ہیں پچاس سال کا فرق ہے بہت فرق ہو گیا مطلب زمانہ بدل گیا پچاس سال میں جدید یہ تو اور آئی پھر کہا کہ پچیس سال میں زمانہ بدل جاتا ہے بھائی آپ کہاں انیس سو جو ہے نووت کی بات کرنا ہے آپ پچیس سال گزر رہے ہیں دنیا زمانہ بدل گیا ہے حالات بدل گئے بچوں کو مت ڈاٹو ایسا مت کرو یہ پہناو یہ کھلاو یہ پڑاو ہوتا ہے نا لیکن آج جس ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں حالات یہ ہے کہ یہ بہت لمبا وقفہ ہے پچیس سال بھی جو ہم کہتے ہیں حالات یہ ہے کہ ابھی دس سال میں دنیا بدل جاتی ہے دس سال جس کی مثال لینا ہے تو دس سال پہلے جو ہینڈ سیٹس آپ یوز کرتے تھے آج آپ میں سے بہت کم یوز کرتے ہیں اور جو یوز کرتے ہیں لوگ اس کو ایسا دیکھتے ہیں زمانہ خدیم کی کوئی چیز لالیا اٹھا گیا اب تک سمارٹ فون نہیں آیا ہاتھ میں مطلب کوئی جیسا زمانہ خدیم کی کوئی چیز لے کر آ گیا تو ہر کوئی تو ارے بابا آدم کی زمانے کچھ دکھ رہی ہے اس کے پاس بہت مطلب انشنٹ چیز لالیا حالانکہ دس سال پہلے کا وہ ڈیوائز ہے جو کہ اس زمانے میں لاکھوں روپیو یا بہت قیمت بہنگا ہوتا تھا آپ لوگ سمجھتے ہیں تو دس سال کا آپ دیکھی فرق اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زمان میں اٹھرا مہنے میں ٹیکنالوجی بدلتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو آز زمانہ ہے اس میں ایٹین منس میں چیزوں کی میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے دیڑھ سال کے وقفے میں چیز جو ہوتی ہے جس میں میموری ہوتی ہے جس کے اندر چیزیں ہیں نا ایم بی بولتے تھے ہیں سو ایم بی دس ایم بی بی سی ایم بی وہ ایم بی سے بڑھ کر جو ہے جی بی چلا گیا اور اس کے بعد اب تو جو ہے ٹیرابائٹس کا معاملہ چلتا ہے ہر اٹھرا مہینے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوتی ہے کہ میموری ڈبل ہو جاتی ہے سائز ہوتنا ہی تو ڈبل میموری اور چیزوں کے سائز آدھی ہو جاتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتے جاری ہے آپ دیکھیں ایک زمانے کا کمپیوٹر پتہ نہیں اس کے اندر انسان جا کر ریپیر کرتے تھے زیادہ پرانی بات نہیں پھر آج کے دور کے کمپیوٹر دیکھیں آپ اتنا ہلکا پھلکائی کہ آدمی آرام سے اگر پینٹ میں ایسا لگا لے کھوز لے تو سمجھ میں نہیں آتا اگر شرط دالے تو ایک کمپیوٹر رکھاویا ہے لیپ ٹاپ کہ اس زمانے کا اگر آپ نے انیس سو اسی نووت کے لیپ ٹاپ اگر دیکھے ہوں گے تو وہ ایک آدمی سے آسانی سے نہیں اٹھتے تھے اتنا وزنی ہوتا تھا ٹھیک سمجھ رہے آپ تو ٹیکنالوجی لیکن جس ترقی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں وہیں مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں جس کو ہم مختلف ناموں سے بہرحال بیماریاں یہ بڑھتی چلی جاری ہے جھگڑے فتنی اور فساد خون خطل و غاردگری بڑھتی چلی جاری ہے اور ایک جس کو بلیں گے پور سکون زندگی نظر نہیں آرہی ہے پور سکون زندگی غائب ہوتی جاری ہے زندگی اپنی رفتار پکڑتی جاری ہے لیکن سکون اس میں کم ہوتا جاری ہے تو گویا چیزوں کے اعتبار سے مادنی اعتبار سے میٹریلسٹک اعتبار سے چیزوں کا مادہ تو بڑھتا جاری ہے آج گاڑیاں بنگلے ہینڈ سیٹس اس کے علاوہ ہر چیز کی فراوانی آسانی سے بلکہ حالت یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے کی چیز کو آپ کو آرڈر کرنا ہے آج آرڈر کی تین دنیں ملتی آپ کو تو یہ تو ہے لیکن خوشگوار وہ سکون وہ اتمنان وہ چین اور کیا کیا نام بہرحال اس کو دے سکتے آپ آپ وہ سارے نام دے دیجئے وہ نظر نہیں آتا ہے جس میں ہم انجوئی کرتے تھے جس میں ہم خوش ہوتے تھے جس میں ہم عشق کرتے تھے ایک زمانے میں بڑا مزہ آتا تھا گھر کے سامنے ایک چوپائی دال دیئے اور وہ رسی کا اس کے اوپر یہ زندگی تھی اور بڑا سکون تھا مطلب ٹیکنالوجی کے اتبار سے مادی اتبار سے کچھ بھی نہیں یہ ایک چوپائی تھی لیکن سکون نظر آتا تھا خوشحالی نظر آتا لیکن آج خوشحال زندگی کو یقین جانی ہم سب ترس رہے ہیں مادی اتبار سے سب کچھ ہے دنیا ہاتھ کے اندر ہے ہمارے لیکن ہم سکون اتمنان کھو چکے ہیں تو آئیے یہ خوشگوار زندگی کے لئے کیا چیزوں کا اپنا آنا ہوں گا یا یا ہم نے کھویا یا چھوڑا جس کے نتیجے میں یہ خوشگوار زندگی نکل کر فتنے فساد اور آزمائشوں کی زندگی ہم پر آ گئی کہ ایک انسان مالا دولت ہے لیکن سکون نہیں مالا دولت ہے لیکن اولاد اس کی خراب نکل گئی پڑوسی اس کا جھگڑا چالو ہے ہر انسان فکر مند ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس کے بعد ان کے نسل سے گورے اور کالے خدمے لمبے اور چھوٹے صحت مند اور بیمار مکمل جسم اور اپاہیج لوگ پیدا ہوئے اور مختلف لوگ مختلف کام کرنے لگے لیکن ہر کسی کے کام کا اینڈ ریزلٹ یہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ سکون والی زندگی گزارے ایک کاشتکار ایک کاشتکار اگری کلچر جو انسان کرتا ہے کسان وہ جو ہے زمین کھوڑتا ہے اس میں بیج دالتا ہے اور اس کے لئے محنت مشقت کرتا ہے آخر میں وہ چاہتا ہے ایک سکون والی زندگی ملے ہے نا یہی ہے نا ایک انسان جوب کرتا ہے جوب کے لئے اٹھ کے صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ایک سکون والی زندگی گزارے ایک انجینئر اور ڈاکٹر ایک آئی ایس آفیسر ایک بڑا بزنسمن دنیا کا کوئی انسان آپ مثال میں اگزامپل میں سیٹ کیجئے سارے لوگوں کا سکون والی زندگی یہی مقصد ہے نا کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا کہ میں اس لئے محنت مشقت کر رہا ہوں کہ آگے کی زندگی میں بہت فتنی اور فساد میں گزارنا چاہتا ہوں میں اس لئے محنت اور مشقت کر رہا ہوں کہ آنے والے بڑھاپا میرا اتنا مشکل میں گزرے کہ جسی کوئی انتہانی لوگ مجھے مثال کی طور پر بولے کہ اس بڑھے کی زندگی دے ہو کتنی پریشان حل گزار رہا ہے کوئی نہیں ملے گا چور چوری بھی کرتا ہے تو خوشحال زندگی کے لئے محنت کرنے والا کسان محنت کرتا ہے تو خوشحال زندگی کے لئے ایمان والا نماز روزہ کرتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے تو خوشحال زندگی کی دنیا اور آخرت کی ایک فاسق اور فاجر دنیا میں جو کچھ کرتا ہے گناہ ہماسیت اور وہ بھی اس لئے کرتا ہے کہ خوشحال زندگی گزارنا ہے شراب پی رہا ہے اس لئے کہ سکون ہونا جوا کھیل رہا ہے اس لئے کہ سکون چاہیے نشا کر رہا ہے کہ سکون چاہیے حرام کاری کر رہا ہے کہ سکون چاہیے تو ایمان والے بھی جو کرتے ہیں سکون کے لئے کافر بھی جو کرتے ہیں سکون کے لئے گورا بھی جو کرتا ہے سکون کے لئے کالا بھی کرتا ہے سکون کے لئے صحت مند بھی جو کرتا ہے سکون کے لئے بیمار بھی کرتا ہے سکون کے لیے غریب سے غریب آدمی جو کرتا ہے سکون اتمنان چین کے لیے اور مالدار سے مالدار بھی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سکون اور اتمنان کے لیے کرتا ہے لیکن آج خوشحال زندگی بہت کم نظر آتی ہے اور جب کبھی ہم گزرتے ہیں کہیں سے اور کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو کتنا خوشحال ہے کبھی سوچ یہ بھی آتی ہے کہ مالہ دولت کی کمی نظر آتی ہے لیکن خوشحال ہے اچھی زندگی گزار رہا ہے اور مالدار سے مالدار انسان بھی جب خوشحال زندگی کو دیکھتا ہے چاہے وہ غریب انسان گزار رہا ہے کالا ہو یا گورا ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو یا بڑا ہو وہ اپنے دل میں ایک احساس ایک آہا بڑھتا ہے کاش ایسی سکون کی زندگی مجھے ملی ہوتی ہر انسان سکون جس کو بلتے غارت ہو چکا ہے پورا امن زندگی مہیا نہیں ہوتی یاد رکھی بہت مشکل ہے اور جس کو یہ مہیا ہے پورا امن زندگی وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو سکون جس کو کہتے ہیں خوشحال زندگی کے کچھ اہم پہلو کچھ اہم اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی درس کا دوسرا نام ہوں گا آزمائش ہو یا جو ہے مشکل کی زندگیوں سے کیسے نجات پائے یا تکلیف دے زندگی سے کیسے نجات پائے تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں اسی کی تعلق سے آپ کے سامنے آج رکھنے کوشش کروں گا یاد رکھی آج کے اس دور میں ہم تمام لوگ کہیں نہ کہیں دلی سکون کو کھو چکے ہیں اور پریشان ہیں کوئی صحت کے وجہ سے پریشان ہے مطلب بیماریوں نے اسے گھیر رکھا ہے کوئی پڑوسیوں کے وجہ سے پریشان ہے کوئی انسان ملکوں کی جنگوں کے وجہ سے پریشان ہے کوئی انسان آپس میں گھر کے خاندان کے فتنے سے پریشان ہے کوئی انسان بیوی اور بچوں کے سے پریشان ہے کوئی انسان اس سے حسد کرنے والوں کے وجہ سے پریشان ہے کوئی مطلب کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملیں گا جو کسی نہ کسی پریشانی مبتلہ نظر نہیں آتا ہو ہر انسان یاد رکھی اور سارے انسان ایک ہی چاہ میں سب کچھ کر رہے ہیں سکون اتمنان خوشحال خوشگوار اچھی امن پسند اس سے اپنی نفس کو بچائے لیکن یہ چیز ہمیں ملتی نظر نہیں آتی ہے یاد رکھے جسے خوشحال زندگی کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے خوشحال زندگی کے وہ پہلو نہیں اپنائے جن پہلووں کو اپنانے کے بعد لوگ اگر ٹارٹ پر بھی سوتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں ٹارٹ سمجھتے ہیں آپ کا وہ بوری جو آتے ہیں تھیلہ جس کو بولتے ہیں جس میں فوڈ گرینز وغیرہ پیک ہو کے پہلے آتے تھے آج کل تو مشکل ہوتا ہے وہ ٹارٹ بہت مشکل ہوتا ہے سخت ہوتا ہے کوئی نرم آرام اس پہ نہیں ملتا ہے زیادہ لیکن اس پہ بھی سکون ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث میں یوں فرمایا اور کہا کہ اللہ رب العزت لوگوں کو ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے اس کا مفہوم اس طرح سے ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے تو انسانیت میں جو لوگ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں علماء حق ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں اور اللہ ان کو اتنا آزماتا ہے کہ کچھ کو اتنا آزمائے کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے کچھ کو اتنا آزمائیا کہ ٹارٹ کے باننے کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں تھا پہنے کے لیے جو تھا یہ فائن کلاث بھی نہیں تھا ٹارٹ موٹا وہ دالنا پڑتا تھا لیکن یقین جانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنے سکون اور اتمنان میں تھے اس ٹاٹ میں بھی اور ان کیڑوں کے ساتھ جتنے تم فراوانی میں بھی خوش نہیں رہتے ہوں وہ اتنے سکون میں تھے اس حالت میں بھی کہ تم لوگ فراوانی جب مال و دولت سب کچھ ہے تو بھی اتنے خوش نہیں جتنے وہ تھے سمجھ رہا مطلب انبیاء رسول اہل اللہ اللہ کو ماننے والے لوگ اللہ کے ولی نیک لوگ اسی طرح صحابہ آتابین یہ سب لوگ اتنے خوش ہوتے تھے تو ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے صحابہ کی مال و دولت کے اعتبار سے قلیل مال و دولت دنیا بھی سہولتوں کے اعتبار سے قلیل سہولتیں بہت تھوڑی سہولتیں زیادہ نہیں ہوں لائف کے اعتبار سے سمپل لائف جتے تھے کوئی سوفیسٹیکشن نہیں تھا لائف میں جتنے سوفیسٹیکشن ہم نے بنا لی کوئی سوفیسٹیکشن نہیں تھا لائف میں بہت سمپل زندگی تھی یاد رکی اور اس کے بعد جو ہے وہ سکون اور اتمنان میں تھے یاد رکی سکون اور اتمنان میں تھے یہ بڑی اہم چیز تھی جو ان کے پاس تھی جو ہم سکھو گئی ہے تو وہ کیا کام ہمیں کرنا ہوں گے انشاءاللہ العزیز جس کے کرنے سے پھر خوشحال زندگی ہمارے پاس آ جائے حالانکہ قرآن و سنت نے اس کی مکمل رہنمائی کی complete guidance مکمل رہنمائی لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس رہنمائی کو مان کہا رہے ہیں ہم مسلمان اس طریقے پہ چل کہا رہے ہیں جس طریقے پہ چلنے سے سکون اور خوشگوار زندگی ہمیں ملے پھر سب پریشان ہیں بیماریوں سے اور پریشان ہو کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کوئی کبھی اپنے تقدیر پر رو رہا ہے کبھی شیطان کو اس کو ذمہ دار بتا رہا ہے کبھی اپنے نفس کو جو خوشگوار زندگی کے لئے بڑے اہمیں یاد رکھیں تو آئیے وہ کیا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ جیسے گیارہ اصول رکھوں گا گیارہ ایسے پوائنٹ لگوں 11